السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے تمام بریکس کے بعد آج جیسے آپ کے پاس بریکس پہ جانے سے پہلے ٹاپک انانس کیا تھا کہ حالات چاروں طرف تیزی سے بدل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مظلوم کو مظلوم تر بنایا جا رہا ہے اور ظالم ظالم تر بنتا چلا جا رہا ہے مظلوم کی آواز بننا اہلی بیٹی وی کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہیں بھی کوئی بھی ظلم ہوا اہلی بیٹی وی نے اس کے لیے آواز بلند کی اس کا ساتھ دینے کے لیے جس ست تک بھی ہوا ڈیفرنٹ ٹائم پہ پروگرامز ہم نے آیت اللہ زکسکی کے حوالے سے ایک پہلے بھی پروگرام کیا آپ کے خدمت میں ان کے حالات جو آج کل پریزنٹ حالات چل رہے ہیں لیکن آج بھی کیونکہ حالات بہت زیادہ ہاتھوں سے کہتے ہیں نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک عالم دین جنہوں نے تنی کاوشیں کی ہیں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہے اس وقت ان کے لیے آواز بلند کرنا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پہ بھی بات ہوگی اصل ٹاپک ہمارا ہماری ذمہ داری ہے ان حالات میں ہمیں کیسے اٹھنا ہے اور جگانا ہے خود کو اور لوگوں کو انشاءاللہ ابھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرے ٹاپک کے حوالے سے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ وہ کلپ دیکھئے اور اس کے بعد آ کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے گیسٹ مجھے آج کم سے جوائن کریں گے مولانا سمیر جعفری صاحب جو یہاں پہ میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے سٹوڈیو میں بھی بہت خوبصورت انداز سے پروگرام کیا سمیل ٹی وی بھی انہی کی کاوشوں کا ایک آپ کو سمر نظر آتا ہے تو لیکن ابھی چلیں گے ایک چھوٹے سے کلپ کی طرف اس کلپ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آ کر انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے آئیت اللہ زگزکی اور نائجیریا میں کس طرح سے دین حق کو پھیلایا گیا اور تھوڑی سی ہسٹری چلتے ہیں ایک چھوٹے سے کلپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیٰ کمار کلکتہ سے سوال کرتے ہیں میں کلکتہ سے ہوں ایف بی اور ٹویٹر پر سیکھ زگزکی کو لے کر بہت باتے ہو رہی ہیں کیا آپ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل انفیویسن بتا سکتے ہیں آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب شیک ابراہیم زگزکی نائجیریا کے ایک عظیم عالم دین ہے جن کی عظیم خدمات نے نائجیریا میں حقیقی اسلام کو کافی پھیلایا اور اس کلپ میں ان کی ایک مختصر بائیوگرافی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے نائجیریا ایفریکن کانٹیننٹ کے ویسٹ میں واقع ہے اس کا شمار زیادہ آبادی والے ایفریکن کنٹریز کے اندر کیا جاتا ہے اس ملک کی آبادی تقریباً پندرہ کروڑ ہے جس میں سے پچپن فیصد عیسائی اور تقریباً اکتالیس فیصد مسلمان ہیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً سانت فیصد اس میں سے شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں میں سے زیادہ تر کا تعلق فقہ مالکی سے ہے اور اکثر مسلمان یہاں کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں آئل ریزرورز یعنی تیل کے زخائر کے حساب سے نائجیریا دنیا میں دسویں نمبر پر ہے دنیا بر میں آئل ایکسپورٹ کرنے والوں میں سکسٹ کنٹری شمار کی جاتی ہے نائنٹین سینچری میں اس ملک پر بریٹین کا قبضہ تھا اور نائنٹین ہنڈرین سکسٹی میں بریٹینیا سے نائجیریا آزاد کیا جاتا ہے حکومتی سروے کے مطابق اس وقت نائجیریا میں تقریباً دو کروڑ شیعہ زندگی بسر کر رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق قومیں حوسہ سے ہے زاریا، کانو، کادونا، لاغوس اور آبوجہ میں زیادہ تر شیعہ مقیم ہیں شیخ زگزگی کی ولادت اور ابتدائی تعلیم شیخ ابراہیم زگزگی کی ولادت پانچ مئی انیس سو تیرپن کو نائجیریا کے زاریا شہر میں ہوتی ہے شیخ زگزگی 1971 سے 1975 تک سکول آف ایرابک سٹڈیز کے اندر ایرابک تعلیم کو حاصل کرتے ہیں عربی تعلیم حاصل کرتے وقت کچھ عرصے کے لیے وہ امام جماعت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے 1979 میں احمدلو یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ ماسٹرز کی ڈگری وہ فرسٹ کلاس سے حاصل کرتے ہیں شیخ ابراہیم زگزگی 1977 میں مسلم سٹوڈن سوسائٹی کے نیمبر بنتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اس آرگنائزیشن کا جنرل سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے اس سلسلے میں شیخ زگزگی خود فرماتے ہیں کہ میں 1978 میں یونیورسٹی میں مسس کا جنرل سیکرٹری تھا ہماری خواہش یہ تھی کہ ملک میں اسلام کا بولبالا ہو اور اسلامی قوانین اجراہ ہو اپنی جوانی کے دوران ہی شیخ زگزگی جو بھی تعلیم حاصل کرتے پہلے اس پر خودعمل کرتے اور پھر بعد میں دوسروں کو دعوت دیتے اسی وجہ سے بہت کی کم عرصے میں اور اپنی جوانی کے عالم میں ہی شیخ زگزگی اپنے اخلاق اور قیدار کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی مقبول اور معروف ہو چکے تھے شیخ زگزگی کی فیملی لائف شیخ ابراہیم زگزگی کی زوجہ معلمہ زینہ ابراہیم ہے شیخ زگزگی کے نو اولاد تھی جن میں سے ساتھ لڑکے احمد، حمید، حمد، محمد، حمید، محمود اور علی تھے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کا نام نصیبہ اور سوہیلہ ہے آپ کے ساتھ میں سے چھ لڑکے نائجیرین آرمی کے ہاتھوں شہید ہو گئے ابھی صرف ایک فرزند اور دو بیٹیاں زندہ ہیں امام خمینی سے ملاقات 1978 میں جب شیخ زگزگی کی عمر صرف 25 سال تھی اس وقت شیخ زگزگی فرانس جاتے ہیں اور وہاں پر امام خمینی سے ملاقات کرتے ہیں اس ملاقات نے آپ کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا یہاں تک کہ ایران میں انقلاب اسلامی کے کامیابی کے بعد وہ کم آ جاتے ہیں یہاں پر علوم آل محمد کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ 1980 میں اسلامی انقلاب کی پہلی سال گراہ کے موقع پر میں ایران آیا تو میری زندگی اور میری فکر پر ایک واضح تبدیلی آگئی شیخ زگزگی پہلے مالکی مذہب کے پیروکار تھے لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد وہ فقہ جعفریہ کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کا اعلان وہ بہت عرصے کے بعد کرتے ہیں شیخ زگزگی کی ایکٹیوٹیز قومِ علومِ آلِ محمد حاصل کرنے کے بعد آپ واپس اپنے ملک جاتے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کو انجام دیتے ہیں اسلامی مومنٹ آف نائجیریا کو اسٹابلش کرتے ہیں اسلامی مومنٹ آف نائجیریا بہت سارے سوشل اور کلچرل ایکٹیوٹیز کرتا ہے تمام مسلمانوں کے درمیان آئی ایم این یعنی اسلامی مومنٹ آف نائجیریا کی بہت مقبولیت ہے حتیٰ کرسچنز کے درمیان بھی اس کی مقبولیت اور پاپلیرٹی بہت ہے جس کی وجہ ان کی سوشل اور کلچرل ایکٹیوٹیز ہے خود نائجیریا اور پڑوسی ملکوں میں تقریباً تین سو سے زیادہ اسلامی مدرسوں کی انہوں نے بنیاد رکھی ورلڈ اہل البیت فورم کے رکن بنے یتیمہ اور شہدہ کی فرزندوں کی کفالت کے لیے الشہدہ انسٹیوٹ بنائیں سوشل اور ڈیولپمنٹ سرویسز کے لیے از زہرہ چیریٹیبل انسٹیوٹ کو فارم کیا میڈیکل اور ایڈوکیشنل سرویسز کے لیے الطبیعہ انسٹیوٹ کو فارم کیا شیعہ اور سننی اتحاد کے علم بردار شیگزگزگی شیعہ سننی اتحاد کے ایک بہت بڑے علم بردار تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی نائجیریا میں اتنی بڑی شیعہ آبادی ہونے کے باوجود نائجیریا میں ایک بھی شیعہ مسجد انہوں نے نہیں بنائیں ان کا یہ ماننا تھا شیعہ اور اہل سنت کو الگ نہیں کرنا چاہیے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور آج ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ شیعہ اور سننی الگ ہو جائیں اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ عید کے موقع پر تمام مسلمانوں کے گھروں میں توفے بھیجا کرتے تھے مسلمان لڑکیوں کی شادی کے لیے جہیز فرہم کیا کرتے تھے چین میں موجود قیدیوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے توفے بھی لے جایا کرتے تھے شیخ زگزگی اب اپنی دینی اور تبلیغی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں فرماتے ہیں نائنٹین سیونٹی کے آخر میں اور نائنٹین ایٹی کی شروعات میں جب میں نے تبلیغی سفر کا آغاز کیا تو اس وقت کچھ ہی افراد فیخ جعفریہ کے پیروکار تھے لیکن آج بیس سال کی مسلسل کوشش کے بعد صرف نائجیریا میں ایک کروڑ سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے اور فیخ جعفریہ پر عمل کرنے والے موجود ہیں شیخ زگزگی ایک روحانی باپ شیخ زگزگی اہلِ ذکر تھے ان کے لبوں پر ہمیشہ ذکر خدا ہوا کرتا تھا اور شیخ زگزگی اتنے مشہور تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمان یعنی کرسچنز بھی ان کے پاس اپنی دعائیں اور اپنی حاجات کی مقبولیت کے لیے آیا کرتے تھے دوہزار چودہ کے ماہ رمضان کے آخری جمعے میں امام خمینی کے فرمان پر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے یونہ قدس کے عنوان سے ایک پر ام جلوس جاری تھا اچانک نائجیرین آرمی اس جلوس پر حملہ کر دیتی ہے کئی جوان اس میں شہید ہو جاتے ہیں شہید ہونے والوں میں شیخ زگزگی کے تین جوان بیٹے بھی تھے احمد، محمود اور حمید علی زگزگی جو ان کے چوتھے بیٹے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے اور اسی حملے میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اس پر درد سانے کے بعد ایک عربی چینل پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تین فرزند شہید ہو گئے تو شیخ زگزگی نے جواب دیا کہ اس رہی میں صرف میرے بیٹے شہید نہیں ہوئے بلکہ کئی والدائن کے جوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں زاریہ میں سے کر زاریہ میں ہونے والا قتل عام 13 ڈسمبر 2015 بروز اتوار زاریہ میں بقیت اللہ امام بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک مجلس بھرپا ہو رہی تھی بقیت اللہ امام بارگاہ شیخ زگزگی کے گھر کے بلکل برابر میں ہیں اس ازاداری میں ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت اور بچے شامل تھے کہ اچانک نائجیرین ملٹری وہاں کا محاصرہ کر لیتی ہے اور پور امن اور نحتے ازاداروں پر حملہ کر دیتی ہے اس حملے میں ہزار سے زیادہ پیگناہ مرد عورت اور بچے شہید ہو جاتے ہیں کچھ رپورٹس کے مطابق نائجیرین ملٹری نے وہاں پر موجود عورتوں کے ساتھ ریپ بھی کیا بقیت اللہ امام بارگاہ کے حملے کے بعد نائجیرین ملٹری شیخ زگزگی کے گھر پر حملہ کرتی ہے خود شیخ زگزگی کو چار گولیاں لگتی ہیں اور ان کی زوجہ کے پیٹ میں بھی گولی لگ جاتی ہے اور اسی حملے میں شیخ زگزگی کی پہن کو زندہ چلا دیا جاتا ہے اور کئی اہل سنت بھی شیخ زگزگی کے دفاع میں شہید ہو جاتے ہیں اس حملے کے بعد شیخ زگزگی اور ان کی زوجہ جو بہت ہی زخمی حالت میں تھے اس کے باوجود نائجیرین ملٹری انہیں قید کر لیتی ہے اور انہیں ایک اننونڈ ڈیٹینشن سینٹر پر لے جاتے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ دو دسمبر دوہزار سولہ کو ابو جا کی ہائی کورٹ نے پیتالیس دنوں میں شیخ زگزگی اور ان کی وائف کو ریلیس کرنے کا حکم دیا لیکن اس کے باوجود آج دوہزار انیس تک انہیں قید میں ہی رکھا گیا ہے سولہ جنوری دوہزار سترہ کو ایم نیسٹی نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیتالیس دن کی دی گئی کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے ایم نیسٹی انٹرنیشنل نائجیریا کے ڈریکٹر مقمیت کامرہ کا کہنا ہے اگر نائجیرین حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے کو امیڈیٹلی نہیں مانتی ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ نائجیرین حکومت کا یہ عمل غیر اخلاقی اور ڈینجرس ہے اور یہ رول آف لاؤ کا کنٹیمٹ ہے 18 سپٹمبر 2018 کو جنیوہ میں یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے 39 سیشن میں شیک زگزگی پر اس حملے کو کرائم اگینسٹ یومینٹی کے تحت درج کیا گیا اور نائجیرین ملٹری کے خلاف آرٹیکل نمبر 7, 12, 13, 15, 17, 53 کے تحت مقدمہ چل رہا ہے چیک زگزگی کی آج کی پریزنٹ میڈی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ کلپ دیکھا تھوڑا سا کیسے نائجیریا میں مصحب حقہ کا بول بالا کیا بھی چلتے ہیں اپنے گیسٹ ہمیں آج جوائن کریں گے کم سے جیسے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا مولانا سید زمیر حسین جعفری صاحب نے ان کا بہت شکریہ ان کو خوش آمدیر کہتی ہوں زمیر عباس جعفری صاحب نے ان کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں خوش آمدیر کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ آگا صاحب بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں آج ہماری ذمہ داریوں پہ تو بات ہوگی لیکن تھوڑی سی ذمہ داریوں کا رخ ہوگا ان حالات پہ اور ان شخصیت پہ جنہیں آیت اللہ زکسکی کہا جاتا ہے تھوڑا سا کر تعریف کروائیے کیونکہ کلپ میں آپ نے بہت خوبصورت انداز سے تھوڑی سی ہسٹری بھی بیان کی نائجیریا کی اور آیت اللہ زکسکی کی جی آگا صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تھے شیخ زکی کے ایسی شکریہ جو خدا نے متخف کیا ہے خدا نے جون کیا ہے کئی سینچر ایک جب کو شکریہ آتی ہے جو اتنا سماغ کو سائیس کو انفیلنٹ کر سکتے ہیں آپ اور میں شاید ایمیجنٹی کر سکتے ہیں کہ ان کی ان کا انفیلویٹ ایفریقہ میں کیا رہا ہے شیخ زکزکی ایک نارمل سائیسی جب جوانی چاہتے ہیں سب وہ ایمام خومینی پرانس میں ملتے ہیں اور جب تک ایران میں اطلاع پر اسلام پہتا ہوا لیکن ان کی انٹرنیشنل جو افیر دور ہے ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ نائجیریہ سیبل کرتے ہیں اور پرانس تاکہ ایمام خومینی تاکہ ان کے مو ایک عجیب شکریت امام خومینی ایت اللہ خامنائی ایت اللہ خورت سرکھا آپ یہ فیری سکیش زکزک کو ایڈ کرتے ہیں یعنی آپ میکنگ کریں کہ میکنیریا میں سیلین لوگ اہل بیت آسان بات نہیں بات نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ اہل بیت چاہت بات لیکن ہم میں سے کسی دربانیاں دینے کو نہیں ہم میں سے کون بچوں کو اہل بیت در ہمیں دربان سکھنے کو تیار دربانیاں شایق زکزکی شایق زکزکی دربانیاں چھے ان کے جوان لیکن ایک سم پیش اپنا شایق شایق زکزکی جو جوب ہے اس کی موکش پر چینج ہوتی ہے وہ وائف کہتے ہیں میں شایق زکزکی چھوڑ کے نہیں جاؤں کی سکتا ہو تو مجھے خلاق کرتے ہیں یعنی شایق زکزکی تو ایک تشک خاتون کتنا اپنے لئے کچھ پیش لیڈر مانتے ہیں کہ وہ اپنی فیمیلی دائی کو ترک کرنے کو چاہی کر رہے ہیں ہم لوگ شایق زکزکی سم پر چھتے ہیں کیونکہ وہ شکیا ہو اور انہوں لوگ کو شکیا صرف یہ امتیا شایق زکزک ایک داہی شخصی اللہ سے قصول سے قریب اہل 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 لوگ ان کے پاس خواہ مقبول کا نیاز ہم اگر نہیں مہتن سکے کہ زکزکی کون واقعا ہو سو سو سال کے پر وہ ہم سے بات کرے کی کیوں تم نے کوئی خواہ کیا تُو تم شیخ تکی تفانی ایک ایسی نائے آپ شخصی تک ہمارے سلام رہی ہے ان کو پویزن دیا جا رہا ہے گھر میں بیٹھے آگے اور محرم کا انتظار کر رہے کہ محرم آئے جائیں گے محرم کی جلوس پر جائیں گے ہمارے لئے تعدیخ نہیں ہمارے لئے نہیں آج دیکھیں شیخ تکی نے اپنے کردار سا کر دی انہوں نے اپنے بچے ساہ تربلا میں دی انہوں نے جو تکی پہلے بیعت لئے سوال ہم سے ہم نے کیا صحیح بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہر شخص کو اپنا کردار نبھانا ہے اور اگر کوئی کردار حق کا نبھاتے نبھاتے کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو ذمہ داری کیا بنتی ہے ہم سب کی کیا ہم اپنی دنیا میں اپنی مصروفیت میں اپنی ذریعات میں مگن رہے کہ ان کا ساتھ دینے کیلئے ان کے لئے آواز اٹھانے کیلئے میں پر ٹائم نہیں ہے یا پھر حق یہ بنتا ہے کہ ان کی شخصیت کو دنیا میں متعارف کروائیں بار بار تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے کس مسئلک سے تعلق ہے کس محبت کا دعویٰ کرتے کس طرف خامنائی خمینی صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی کابشوں کو مزید تیز کر دیا نائجیریا میں جی شیخ زگزگ کی اپنی ارلی ایج جوادی کے ان کے آدم ہے اس میں وہ ایکٹیو تھے وہ احمدلو یونیورسٹی میں مسلم ارگنیزیشن جنرل سیکریٹری سے پہلے انہوں نے ایکٹیو تھے اور وہ زمانے حالات پہ اپنی نظر پہ رہتے کہ زمانے میں ایک اچھا ہوگا ہے اور دیکھ زمانہ سے ہم ان آپ کو آج پلست میں جب آتی کر رہا ہم ضروری ہے کہ ہم بہت ہی مجھ کا پور ہے ہمیں صرف ایموشن چاہیے جبکہ کسیلیٹی اچھتیو اور اپلانی اچھتیو کی اور ہے ہمارے علماء وقت کی کہرائی اور ہماری عوام کہرائی بہت بہت دیکھیں شیخ زمانے میں ستھا سمجھے کہ کسیلی دنیا پہ بہت ہو رہی ہی 19 17 جن جن ی سمجھنا چاہتے ہیں ایران اس جہ کے زمانے سیف ہی ہے سیف گارڈ کنٹری ہے سیف کنٹری ہے اس زمانے میں شیخ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہی ایران دیکھیں الہی شک اور یہ تین ایک جب امام خمین اس کے بعد اندر پورا چل چل جاتا ہے ایران انقلاب آنے لیکن انقلاب انفلوینس تین انقلاب آنے پہنے یہ بہت ایمپورٹن کیونکہ کوئی موو تک تک ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی کت ہی 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 لیکن جب وہ مو پنسی میں شگل پر ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا چالیس دن کے بعد تیس دن آج کربلا ہیں کربلا ہمارے ہاتھ ہے آج ہم یہ بت کوفی ہیں یا کربلا جو صرف امام تم لارہ ہیں امام زمانہ کا قید مہت کر رہے ہیں اس وقت لندن دن اور رات شیعہ فیملی میلے بیت کے چاہن ناکجیریان ایم کی کتنے لوگ ہیں باقی لوگ جو ہمیں دعا کرتی کیا آپ کے کوئی بندہ اگر گولیاں لگتی کیا آپ کے کسی پس کی ایک آس بھی ناد جانتا ہو جاتی تو آپ یہ کہ ہمیں صفا کرتی چاہیے یا آپ نہیں آکے آکے آپ کچھ کرتے جو ہمارے ویور آپ سب سمیں آرہی ہے ہم سمیں سمیں آرہی ہے جو سمیں ہو سکے پشش کرے بگر نہ قیامت بہت سکت ہم اس کا جواب دینا ہو بہت شکریہ اپنے ذوہ داریوں میں سب سے پہلے آج کی جو ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آ رہی ہے آیت اللہ زکزکی کو ہماری آواز کی ہماری حمایت کی ہماری تاوش کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں نکلیں اور جو ان کی زندگی کا مقصد وہ گزار رہے تھے اس اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا ہمیں راستہ یہ تلاش کرنا ہے کہ کس راستے سے ہم ان کی بہترین انداز سے مدد کر سکتے دیکھیں سسٹر میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ درد کو ایسے احساس کریں جیسے کہ آپ کے گھر والے کے اوپر درد ہوا ہے یعنی آپ کے گھر والے کے اوپر اگر حملہ ہوتا میرے گھر والے پر حملہ ہوتا تو کیا میں اسی طریقے سے آرام سے گھر پر بیٹھا ہوتا کل رات کو جو تصویر میں نے دیکھی ہے دل دہلا دیا اس تصویر ایک شخص اہل بیت کا چانے والا ہے جس اہل بیت قربانیاں کی اچھے بچے شہید کروا دی آج وہ شخص اس حالت میں پوری کی پوری قوم تو ہی ہوئی ہے کیا ہمارے لیے آج آشورہ نہیں ہے کہ اہل بیت ایک کہانے والے کو اس طریقے سے قید میں رکھا جا رہا ہے ہم اپنے گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اہلا یہ کہ درد کا احساس کر سکتے ہیں ایسا درد کا احساس کریں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ دوسرا جب آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہو گا تو آپ اس کے لیے جدر جہد کریں گے ہم نے ایک پیسیج پورورڈ کر دیا پیس بک پیس بک پیس بک کر دیا بس ہمیں لگا کہ ہماری جب پیسیج ہماری ہماری ضرورت ہے کہ نائجیریا میں آپ کو کس نصیب جو لوگ کیونکہ میں کہ صبح سے 24 آج 15 وہاں پر ہے کہ گھر بھی جا تھے لوگ لیکن کیوں زیادہ لوگ نہیں کیا آپ کو اگر دست بھی دیتی ہے دس بھی نہیں آسکتے تو ویکنڈ میں کیوں لیا رہے کیوں ویکنڈ میں 5000 بھو وہاں جمع نہیں ہوگی کیوں ہم لوگ تربلا کو قصہ اور کہانی میں سنگے ہیں ہم جب تک تربلا کی حقیقت میں دیں آئیں گے ہم نہیں سمجھیں گے کہ آج بھی تربلا باقی ہے اور ہمیں آج تربلا میں اپنے کردار کو عطا کرنا ہے واقعا خدا جانتا ہے کہ ہم اپنے وقت امام کی کوئی مدد رسم بنائی جاگنے کی ضرورت ہے برکل صحیح بات ہے آگر صاحب ہمیں قاظم رضا صاحب نے جوائن کیا ایچ آئی آرسی سے تو وہ ہمارے صرف کال پہ ہیں تو دیکھتے وہ اس ٹوپک کے حوالے سے کیا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہوں والیکم السلام جی میں نائجیرین آئی کمیشن جو لندن میں وہ پہ اس کے باہر بیٹھا ہوں اور وہ ایک ترسلہ چل رہا ہے پورے چوبیس گھنٹے اٹھارہ دن سے مختلف لوگ مختلف سارکنج ہیں وہ یہاں پہ آکے اس پیشر کو بیلد کر رہے ہیں کہ شیف عزتی صاحب نائجیریہ سے بہار بیٹھنے کا کیا جائے تو یہ چیز ہماری مستقل چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ پریشر ڈالیں وہاں پہ پچھلے تین سال سے مستقل اجسانک موپنٹ اف نائجیریہ کے لوگ منڈے ٹو آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور اتجاج کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیخ زکی اور ان کی بیگم کو وہاں سے آزاد کیا جائے اور ان کو ٹریٹمنٹ کی کمہ کمہ پرام ہو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نائجیریہ اتھارٹیز جہاں وہ ہرپ پر کی پروریت اور کر رہے ہیں ان کو بند کیا ہوا ہیں اس کے علاوہ سالوں میں بہت سارے لوگ ان سالوں میں شہید ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ انجر ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود شیخ زکی نے جو روح ایک اس اتھامی مومنٹ اف نائجیریہ میں پیدا کی ہے کہ وہ جب لوگ باہر آتے ہیں تو وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں اور واپس گھر نہ جا سکیں اور یہ جو جذبہ ہے اور امام حسین کے مدرسے سے وہ سیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ اتجاج کریں کہ ان کو حق کے لئے بولنا ہے آواز اٹھانی ہے اور وہ چیز کرتے رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ہم نے مظاہرہ بھی کال کیا تھا اسلام اکھمائی کمیشن ایم 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 جس میں لوگ جو سے وہ آئے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے اس کمیونیٹی میں ہیں یوکے کی ان کا پوری طریقے سے ریپریزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوا تھا اور ابھی یہ پروٹیس چل رہی ہے اور چلتی رہے گی کنٹینیو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں اور سپورٹ کر سکیں ظاہرہ کچھ لوگ نہیں آسکتے اور مختلف وجوہات سے لیکن ان سے گزارش یہ ہے کہ جو خط ہم نے اپنے اسلام کی روائس کی ورس سائٹ پہ ڈالیں وہ ان کے ٹیمپلیٹ استعمال کر کے بیجیں اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں جو شہیر ہو چکے ہیں جن کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے وطائل نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ کر سکیں ان کو جو ہیں وہ آپ فائنانشل سپورٹ کریں اگین اس کے لیے چیزیں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کم سپرین تھے لوگوں کی گھروں سے نکل نہ آپ سمجھ رہے ہیں ذمہ داری ہر شخص کی اس وقت آپ کی آواز صحیح سے نہیں آئی سوال سمجھ میں نہیں آیا جی میں نے کہ آپ سمجھ تے ہر شخص کی سوال ذمہ داری اپنے گھروں سے نکل کر آیت اللہ زک سک کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بلکل ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے مختلف آپشنز ہیں جس طریقے سے ایک مظاہرہ اور اس اتجاج میں اور اس مومنٹ کی سپورٹ میں شرکت کر سکتا ہے لوگ اور اس میں کئی طریقے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ شہادت کیلئے تیار ہیں اور اتجاج کرنے نائجیریا میں نکل رہے کہ شیس وقت درکی کو آزاد کیا جائے یہاں پہ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں پانانشلی اور لوگوں کو سپورٹ کریں جن لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں اور کے ذریعے سے کیا جا سکتے ہیں اور اگر لوگ یہاں پہ فیزیکلی نائجیریا نائجیریا کمیشن لندن میں آ سکتے ہیں تو بلکل یہاں پہ تشریف لائیں اور اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ کس کس ٹائمز پہ یہ چیزیں چل رہیں گی اٹھارہ دن سے چوبیس چیز چل رہی ہے تو لوگ اس پہ ہاتھ رکھ رہے بہت شکریہ بردر مولا آپ کو سلامت رکھے آپ سب کی کابش وں کو بی بی اپنی بارگاہ میں قبول کر رہے ان کی کابش وں کا ریزلٹ شیخ زکزکی اور ان کی جو اہلیا ہے بائی ان کی ریلیز کا خوشی میں آپ سب کو ہم سب کو مل انشاء اللہ انشاء اللہ اگر ان کی اگر میڈیکل سیچویشن کو آپ اپ ڈیٹ کریں یا آج کوٹ میں جو ان کی پیشی ہوئی تھی اس کے بعد اگر کوئی اپ ڈیٹ کریں مومنین کو اگر آپ کے پاس کو انفرمیشن ہوتی جی اس میں جو بولیٹس ان کے اندر لوجت ہیں اس کے علاوہ جس طریقہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ڈی ای سیس ہے وہاں کی سیکیورٹی سرویس ہے کہ لائر نے پریزنٹ ٹیشن دی ہے کہ ان کو زہر آئی سائز دکر کے دیا جا رہا ہے وہاں پر جو لیج ٹاکسی سری کی رپورٹ باہر آئی تھی اس سے جو ہے وہ ان کی زندگی خطرے میں ہے کہ اگر اس چیز کو ٹریٹ نہیں کیا گیا تو ان کی جان جا سکتی ہے اور اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں کہ نائجیریا میں کوئی ٹریٹمنٹ آویلیبل نہیں ہے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ٹریٹمنٹ ان کا ہو سکے اس کے علاوہ جو آج پیشی ہوئی یہ عدالت میں اس میں دونوں کیسز پریزنٹ کیے گئے کہ ان کو کیوں رہا کرنا چاہیے اور یہ پریسیڈنٹ استعمال کیا گیا ہے کہ پہلے مختلف قسم کے لوگوں کو جب ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی تو ان کو ملک سے باہر اور ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا جا چکا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہ کی جائے جوربمنٹ کی طرف سے جوربمنٹ کی طرف کیا جو لوگل جوربمنٹ ہے اس کی طرف سے جو کیس پریزنٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے ظاہر کہا ہے کہ کیوں ان کو بند رکھنا چاہیے حالانکہ وہ لوگر کوٹ ہے سائجریہ کے ہائی کوٹ نے تین سال پہلے ان کو آزاد کرنے کا کہہ دیا تھا اور اس وقت حکومت سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی وجہ ہے کہ میں یہ جج نے پوچھا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ میں یہ پیسر نہ کروں اس وقت حکومت کے پاس کوئی وہ نہیں تھا وجہ کوئی چیز نہیں پیش کر سکے کہ ان کو آزاد نہ کیا جائے اور ابھی بھی یہ خیال یہ ہے کہ نائجریہ میں ایک تسل چل رہی ہے سعودی ریبیہ نے لاکھوں ڈالرز وہاں پہ بھیجے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے اور نائجریہ کی کچھ لوگ جو گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ سعودی ریبیہ کے حکم کو عمل میں لائے جائے لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے بعد مقلب پیش آئیں گے نائجریہ میں ہمیں کہ ان لوگ کو مرنے سے پہلے رہاز کر دینا چاہیے اور بہت ضروری ہے یہ تسل چل رہی ہے اور حکومت دیکھیں گے یہ حدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا جو حدالت کے ذریعے سے پرزنٹ کیا جائے گا یہ شو ٹرائل ہے کوئی چیزیں نہیں ہے جس کو سمجھیں کہ وہ لوجیکل بات پرزنٹ کیا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر کوئی اور سوال اس سے ریلیٹی ہو بہت شکریہ جی رضا بھائی شکریہ اگر چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اگر لیٹرز جو آپ نے کہا ہے کہ وہاں کے ایمپیز کو لیٹر لکھا جائے اور جس کے ذریعے سے انہیں سوال کیا جائے جیسے آپ کی ریپورٹ کے اندر ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کنسرن کو ریز کیا ہے اور یوین ایچار سیم کے اندر بھی یومن رائٹ کے حوالے سے یومن رائٹ میں پرائیمز اگنس یومانیٹی میں یہ معاملہ درد ہوا ہے تو وہاں پر پولیٹیکل پریشر کیونکہ جو لوگ پروٹیسٹ نہیں آرہے ہیں کہ نہیں آسکتے اگر ایمیچنگ کریں کہ ففٹین تاؤزن پھین تاؤزن لیٹرز الگ الگ ایمپیز کو بھیجے جائیں تو کیا اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے جی کازم دنس صاحب ہے جی دوبارہ ملا رہے آخر صاحب آپ نے سوال کیا کہ جو انہوں نے ایک آپشن دی تھی کہ ہم مدد کر سکتے ہیں لیٹرز بھی لکھ سکتے ہیں اپنے لوکل ایمپیز کو گھر بیٹھ کر یہ کام ہو سکتا ہے اگر نکلنے میں کوئی دقت ہے تائمیز کی پرابلم ہے جس طرح کی بھی ہے وسیلے بہت ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ تے ہوئے حق کا ساتھ دینے کے لیے جی آغاز صاحب یوکے میں ہر آدمی ترائب کرتا ہے اگر وہ پورا ٹائم نہیں جا سکتا ہے فیملی آؤٹنگ کی طرح ہی چلے جائے جو وہاں لوگ ہیں ان سے ملے ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ 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 کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کریں یعنی اسی کے اندر بہت لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے جی آغاز صاحب قاظم رضا صاحب لائن پر دوبارہ تشریف لے آئے آپ سوال دہرا دیجئے پریز جی بہت قاظم صاحب اور جیسے آپ نے کہا کہ لیٹرز لکھے ہیں یہ لیٹرز کسی لکھے جائیں کسال کے طور پر اگر 15,000 20,000 الگ الگ لوگ لیٹر لکھیں اپنے اپنے ایمپیز کو اپنی کاؤنسل میں لیٹر لکھے ہیں یومن رائٹس ارگنیزیشن کو لیٹر لکھے ہیں تو کیا اس کا کوئی یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لیٹرز آرہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا تجربہ ہے خط لکھنے سے آپ پانچ خط لکھیں گے وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بنیت وزر کہ کوئی پیٹیشن یا کوئی چیز کی جائے اور جب لیٹرز جاتا ہے تو پھر دوسرے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ لیٹر یا ایمیل کا جواب دے اور یہ چیز ہم کئی دفعہ مختلف اس میں آزما چکے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کتنی مختلف جگہوں سے پریشر آرہ ہے کیونکہ فرس کیجئے آپ ایم پی کی طرف لکھتے ہیں ایم پی کو جواب دینا ہے پھر ایم پی جو ہے کسی اور سے اپنے دوست سے بات کرے گا دوست جو ایم پی ہے یا کالیگ ہے جو کوئی بھی ہے اسی طرح سے یہ جب آپ سارے لوگوں کے پاس چیز جائے گی تو وہ کچھ نہ کہنے اور یہ تیشیو کو اٹھائیں جب سیکس ان کے سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک آنا مومنٹ پہ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے ان کے لیڈر پہ مجمور ہوں گے کچھ نہ کہیں اس حوالے سے اور یہ جو پریشی بیڈ اپ ہوگا یہ پھر جب بہا نائجیریا اس مختلف ممالک سے مختلف جگہوں سے بات کریں گے ان لوگوں سے تو اس پہ کافی پریشیر پڑے گا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ لوگوں کو چیز معلوم ہے اور لوگ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ایک پینل اقوامی جو اس پہ ایک ستانڈنگ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا ٹھیک ہے تو اس جی بہت بہت شکریہ دیکھیں رضا بھائی ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ ایک اپورچنٹی بھی ہوتی ہے خدا نے قوموں کے لیے مشکلات میں سکسس کے راز کو قرار دی کربلا سخت ترین جگہ تھی لیکن کربلا ایسی جگہ تھی جہاں پر دشمن کو ایسی ہار ملی جو آج تک پوری دنیا کے لئے نمون اعمل ہے آج ہماری قوم کے لئے یہ ایک اپورچنٹی ہے کہ اپنے آپ کو ارگنائز کریں ٹھیک یعنی الگ الگ انجیمن ہیں الگ الگ مسجد ہیں الگ امام بارگاہ ہیں اب امیجن کریں اگر 200 اگر 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 200 مسجد امام بارگا کیوں مل کے کچھ نہیں کر کیوں ہمارے بیچ میں امیجن سکلز نہیں ہیں تو یہ آج ہمارے لئے اپورٹنٹی ہے اگر کوئی یوٹ ہماری آواز سکھتے اور وہ صرف ایک لبی ایک چیز اپنے وقت کے لئے کرنا چاہ رہا ہے انجی کام کرے کہ کمیلی اورجنیزیشنل کو کڑا لوگوں سے لوگوں سے پھٹائے اورگنیزیشن سے ملائے مسجدوں کو مسجدوں سے امام بارگاہوں سے امام بارگاہوں کو تاکہ آپ اورگنیزیشن تین ایک تاکھ خواہ کریں لیٹرز امیدی کو ایمیدی 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 کو ایک چیز جو اور ایمیدی اور یہ انٹرنیسٹ تین پر آپ کی آواز کو لے کے آتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانے دیکھیں کشمن تو ہے وہ ظالم ہیں وہ ظلم کرے لیکن کم سے کم کہہ ہوگا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری باہر کے اہم انجام دیا ہے سبحان اللہ بے شکل بہت بار ہم ذمہ داری کو انجام دیکھیں کس ذمہ داری انجام دیکھیں لیکن آپ کو یہ ایسا کریں جو ایک ایسی موینٹک reviewed جو ہر آنے بالکل موینٹ کی ببائیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی رہздนس سابقہ باہت شکریہ اگر کوئی چیز آپ ہیں شکریہ شاید لائن راپ ہو گئی جی 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 بہت شکریہ آگا شاید جی میں قولر سے معصرہ ابھی time ہمارا پر 10 میراٹ ہے اگر جی آگا صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری نبھائے تو یقینا انشاءاللہ ہم اپنی مرضی کا جو فیصلہ ہے وہ ان سے کروانے پر ان کو مجبور کر دیں گے جو آپ نے بہت اچھا الفاظ حال کے ذمہ داری دیکھیں مشکل ترین حالات میں سہاں کو اپنی ذمہ داری کو پہچانا ہے کہ ذمہ داری ٹھیک ہے آپ کربلا میں ایک چک تو نہیں کون سکیں گے جو کربلا کے مشکل حالات میں مایوسی کی بات کر رہا ہو جتنی مشکلیں پڑ رہی تھیں وہ کربلا والے امیدوار ہو رہے تھے یعنی مشکل ان کو ذمہ داری عطا کرنا سکھا آج قوم کیلئے بہت مشکل وقت لیکن یہی مشکل ان کو ذمہ داری جی اگر ہم نے یہ پہچان دیکھیں کہ ہماری رسپونسیبیلیٹی کیا ہے آج کے حالات ٹھیک ہے اور وقت کا امام جب اس سے پکے گا کہ انہیں کیا کیا کہ میں جواب دے سکتا ہوں بہت کل صحیح بات چیک زکزکی کے حوالے جواب دے سکتا ہوں اگر میں جواب دے سکتا ہوں سکتا ہوں اور اگر نہیں جواب دے سکتا ہوں تو دیدار ہو جائے بلکل ہمیں جواب دینا ہے وقت کے بہت شکریہ ہمارے پر سے ایک لازم منٹ کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم میں بارسلونہ سے محمد رضا بول رہا ہوں تو پروگرام آپ کا بہت اچھا ٹاپک بھی بہت اچھا چل رہا ہے تو میرا مولانا سے جو ہے وہ ایک کچن ہے دو کچن ہیں تو کچن یہ ہے کہ یہ ایک تو دیکھئے کہ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ متحد ہو جائے پہلے کمیونٹی جو ہے وہ بیرانوی کا شکار ہوئی ہوئی ہے امام حسین کا وہ خطبہ جو انہوں نے کربلا دیا تھا کہ میں تمہیں اب علی اکبر کا خون بھی معاف کر دیتا ہوں میں تمہیں سب کا معاف کر دیتا ہوں تو میرے خون سے اپنے آج کو رنگیل مت کرو اور میری جان کے پیچھے مت لو لیکن میں یہ جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تمہارے شکم حرام سے برے ہوئے ہیں میرے خود بیکار میری بات کا بھی اثر تم پہ نہیں ہوگا تو میرا یہ میرا یہ فرسن ہے مولانا سے ہماری سیاہ کمیونٹی اس لیول اور اس تقوے کی بلندی پہ ہے کہ وہ یہاں یہ لوگ تو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اب اس کو کنورٹ بھی ہو رہے ہیں اسی سکت میں ڈاکٹر بنا لیا ہے تو اس سے اس کی کمائی کھائیں گے انجینئر بنا لیا ہے تو اس کی کمائی کھائیں گے وہ بنایا ہی اسی لیے کسی اچھی پوست پر بچے کو جاتا ہے کہ اس سے پیچے اور نارننگ لی جائے نہ کہ امام زبانہ کے لیے کچھ کیا جائے یہ تو ایک کوئسن ہو گیا اور سیکنڈ کوئسن جو یہ ہے کہ سیکھ زکزکے ہی جو ہیں وہ جہاں سے سٹیڈی آفتا ہے ایران سے یا ایران سے یا وہاں سے وہ کنٹریز ان کے لیے کیا افرٹ کر رہے ہیں یہ میں مولانا سے جو ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں کے وہ تعلیم جہاں سے انہوں نے اتنا اتنی سٹیڈی کی پڑھا اور پھر اس دین کو انہوں نے نائجیریا میں جو ہے وہ ہنٹر کیا بتایا سمجھایا لوگوں کو اور اپنے بیٹے قربان کر دیا وہ کنٹریز جو سیکھ زکزکی کے لیے کیا افرٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے لیڈر کوئی نہیں ہے جو جو امام لوانہ سے منسلک ہو آیت اللہ خمینی کی طرح جو امام خمینی کی طرح یہ جانتا ہو کہ پچھتی سال کے بعد مست ایران میں انقلاب آئے گا اور وہ شکم میں پل رہے ہیں بچے جو انقلاب لے کے آئیں گے بہت شکریہ پا کوئی لیڈر جو ہے وہ کہیں ہوگا تو ہم شیعہ اجتہاد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ورنہ ہمارا یہ کی کام ہے کہ ہم نے بچے جو ہے وہ جنریشن بنانی ہے اور ان کو ڈاکٹر بنانا ہے انڈینئر بنانا ہے دو نمبریوں سے بنانا ہے انڈنگ سانی ہے ان کو بنایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کسی نے یہ کہا کہ ہم نے یہ مجھے مولا کے سوال کی نام میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ سے ٹائم نہیں اگر آپ چاہتے آپ کی سوال کا جواب آگا صاحب دے سکے جی آگا صاحب بہت شکریہ پہلے تو بہت شکریہ طوال کا پہلی چیز یہ کہ ہم یہ چھاتے ہیں کہ ہماری قوم سکسسفل ہو ہماری نیکس جنریشن میں ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں ٹاپ لیول پروفیشنلز ہوں انفلوینشل لوگوں آیت پاستانی سے ہر انسان ملتا ہے تو ہر انسان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ انفلوینشل پوزیشن سے پہنچیں کہ ہم خلاف نہیں ہیں لیکن یہ دنیا صرف دنیا کے لیے نہیں ہے یہ دنیا آخرت کے لیے یہ دنیا بیج یہاں بیج بونا ہے تاکہ آخرت کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے انفلوینس ہے آپ کو قیامت میں جواب دینا خدا نے کوئی نعمت نہیں جس کا خدا حساب نہیں لے گا اولاد دیئے اس کا حساب دے گا پیسہ دیا ہے اس کا حساب دیا ہے پاور دیا ہے اس کا حساب دے گا قیامت میں پیسے والوں کو زیادہ سوال ہوگا غریبوں کے مقابلے اگر دو انسان ہیں جن کے عامال برابر ہیں پیسے والے اور غریب جنت میں پہلے جائے گا یہ دنیا میں زیادہ تکلیف چھیل ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم بیق بنے ہیں یا قوم کے اندر ایڈوکیٹڈ پروفیشنل لوگ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ لیکن وہ انفلوینس وقت امام کے لئے کام آئے ہیں وہ ڈاکٹر وہ پروفیشنل وہ آئیں اپنی سرف کو وقت امام کے لئے سرف کریں جب دین اور قوم کو ضرورت ہو تو آگے بڑھیں یہ بات صحیح ہے کہ قربلا میں تو سامنے آئے تھے لوگوں کے لئے امام نے کہا کہ آپ شکم شاید حرام ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے تمام قومی نوزبیتہ ایسے ہیں نہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے قومی نوزبیتوں میں قربلائی جذبہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان میں حتیلی جذبہ ہے وہ اہلِ بہت سے محبت کرتے ہیں وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت زینب سے محبت کرتے ہیں بس ضرورت کہے کہ اس محبت کو جوڑا جائیں ان کو مداری کا احساس دکھایا جائیں ہمیں اپنے قوم پر پورا یقین ہے ہمیں اپنے جوانوں پر پورا یقین ہے ہمیں اپنے خواتین پر پورا یقین ہے ہم زردہ برابر ان کی محبت میں شک نہیں کرتے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز کہ وہ لوگا کر رہے ہیں مثلاً ایران ایراک ہم نے پہلے کہا کہ ہماری قوم ایموشن نہیں آپ ریشنی سوچیں اگر سعودی ورسز ایران کو create کر دیا جائے نائی چیز میں یہ سعودی ورسز ایران ایران کا پور ہے اور شک زکزکی ایک سکیپ گوڑ تو اس سے تو پوری بات ان کی محبت خط ہو گئی ایران کا انٹرکٹاونٹ کرنا شک زکزکی کے لیے بینیفیشل ہے جبکہ رہبر نے بہاری ملنے آیا تھا طالب پادشاہ وہ ملنے آیا تھا پیسیڈنٹ نہیں آیا تھا رہبر نے صاف صاف ایک زکزکی کی کمائیٹ کی جائیت اللہ خان میں آئی نہیں اور ان سے درپاس کی تھی لیکن انٹرنیشنل لیول پر جیو پولیٹیکل ایشیوز آپ کو آگاہ رہنا ہوتا ہے آپ کا کوئی عمل جدبات کی بجائے سے ایسا نہ ہو ایک زکزکی کے نقصان میں آخر میں وہ قتم ہو ایران میں حوزین کچھ طرف سے پروٹیسٹ کیا جا رہے ہیں حوزین کے ٹاپ پوزیشن طرف سے لہتر سکھے جا رہے ہیں علماء کی طرف سے حوزین کی طرف سے یہاں پر اتنا ہوتے ہیں کہ حالات بیان کیا جا رہے ہیں ڈاکٹریز بھائیں جا رہی ہیں لوگ کو آگاہ جا رہے ہیں لیکن یہ سب قدم ہیں اصل ہمیں وہ مومنی بیسٹر ہیں انہیں اپنے دار کو ادا کرنا ہے جو پاکستان میں رہے ہیں انہیں اپنے پاکستان کے اپنے کردار ادا کرنا ہے پاکستان رہے ہیں انہیں اپنے کردار کو ادا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آگا صاحب ٹائم ختم ہو گیا لیکن میسیج ابھی میرے پاس مولانا زمیر عباس جعفی صاحب کا میسیج آئے گے ٹل نیکس منڈے تک ان کی ہیرنگ کو پوسپون کیا گیا ہے تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں سب کو اپنا حق اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا کرے بہت شکریہ آگا صاحب مولانا آپ کو بھی سلامت رکھے پروردگار اور ہم سب کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جزا کریں جزا کریں جزا کریں میرے محترم کالرز کا شکریہ بہت شکریہ اب اجازت چاہوں گی کل انشاءاللہ آپ کی خبرت میں دوبارہ صبح نو میں پیغام اہل بیت لے کر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ